ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح دنیا بھر میں مچ رہی ہے تیل کی تباہی اور اس تیل کی تباہی سے اگر کسی کی سب سے زیادہ نیند اڑی ہوئی ہے تو وہ ہے امریکہ کیونکہ تباہی مچانے والے تیل تیزی سے امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے کئی امریکی شہروں میں سمندر میں زہر پھیل چکا ہے جانور مر رہے ہیں جس کی وجہ سے اوباما کے ماتھے پر چنتا کی لکیریں پڑھ رہی ہیں وہ جوالا مخی سے بڑی تباہی ہے وہ کیٹرینہ سے بھی بڑا کہہر ہے وہ بار سے بھی بھی بھیانک ہے میکسکو کی کھاڑی سے سمندر میں پھیل رہا زہر اب دنیا کو سب سے بڑی تباہی کے روپ میں نظر آنے لگا ہے کہہ جا رہا ہے کہ اس خطرے کو سب سے بڑا خطرہ کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ بتا رہا ہے امریکی راشترپاتی براغ حسین اوباما نے تو کھلا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس تباہی سے نفٹنے کے لیے کسی طرح کی مدد کو تیار ہے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے سمندر میں کچھے تیل کا زہر پھیلنے سے سمندر کے کنارے کافی چانور مرے ہوئے دیکھے جا چکے ہیں میسیسیپی بیچ پر تو کئی کچھ میں تک مرے ہوئے دکھائی دیئے ان کچھوں کو دیکھ کر بیچ کے آسپاس سنسنی پھیل گئی ان کچھوں کی تعدہ قریب تین درجن تھی جن کی موت کا کارن کچھا تیل ہی تھا میسیسیپی بیچ پر مچھواروں کو بھی آنے سے روک دیا گیا میکسیکو کھاڑی کو گھیڑنے والے سمندر کے کناروں پر گاڑ تینات کیے گئے ہیں تاکہ وہ سمندر کے تٹیے علاقوں پر جانے والے لوگوں کو تیل کے زہر کی جانکاری دے سکیں تیل کے اس رساب سے ابھی تک زیادہ جانمال کے نقصان کی خبر تو نہیں آئی ہے لیکن یہ تباہی آگے کھا تک نتیجے لے کر سامنے آ سکتی ہے ابھی تک کچھ اور پکشیوں اور گیارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے سب سے بڑا چنتہ کا وشے یہ ہے کہ جس ماترہ میں تیل کا رساب ہو رہا ہے وہ بہت خاتک ہے پہلے جوالا مخی کی راگ سے پیدا ہوئی مشکلیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں تیل کا یہ زہریہ کھیل شروع ہو گیا ہے پھوری دنیا اس بات سے حیران ہے کہ آگے جانے کیا ہوگا آج تک بھی رو